اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈیڈ لائن سر کے اوپر ہوتی ہے کلائنٹ میسیجز پر میسیجز کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ کچھ ڈیزائن نہیں کر با رہے ہوتے آپ جو بھی ڈیزائن کر رہے ہوتے ہو آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے آپ جو بھی کلر سکیم چوز کر رہے ہوتے ہو آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہو کہ میں جو بھی کام کروں گا وہ اچھا نہیں ہوگا اس سیچویشن کو بولتے ہیں کریٹیو بلوک اور ہر کریٹیو پرسن کبھی نہ کبھی اس سیچویشن سے لازمی گزرتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ کریٹیو بلوک ہونے کے کیا ریزنز ہیں اور ان کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے تو without wasting any further time آئیے سٹارٹ کرتے ہیں first of all ہم identify کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریزنز کیا ہو سکتے ہیں کریٹیو بلوک ہونے کے تو میرے خیال میں 4 major ریزنز ہو سکتے ہیں آپ burn out ہو سکتے ہیں مطلب آپ کو بہت زیادہ stress ہے کام کی stress ہے یا پھر کوئی اور stress ہے جو آپ کو lead کر رہی ہے اس burn out phase کے اندر آپ lack of inspiration کا شکار ہیں آپ کو inspirations نہیں مل رہی ہیں اپنے کام کے لیے آپ ایک ہی جو loop ہے اس کے اندر stuck ہیں کچھ نیا نہیں try کرنا چاہ رہے آپ آپ بہت زیادہ perfectionist ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز top notch ہو color scheme top notch ہو layout and all that stuff top notch ہو وہاں بے جا کے بھی جو creative block ہے وہ ہو سکتا ہے اور lastly آپ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ہی same routine follow کر رہے ہو daily basis کے اوپر صبح وہ اٹھتے ہو design کرتے ہو سو جاتے ہو کچھ بھی اس کے اندر ایک ایسی نئی activity نہیں آ رہی جو کہ آپ کو creative block کی طرف نہ لے کے جائے اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ ایسی tips کی جو کہ آپ کو creative block سے نکال سکتی ہیں جو کہ مجھے help out کرتی ہیں یا جتنے بھی creative block ہیں ان کو help out کرتی ہیں creative block سے نکالنے کے لیے first and most important tip that is take a break آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہو ایک break لے لو باہر چلے جاؤ اپنے کسی پسند کے restaurant پر چلے جاؤ اپنے کسی پسند کی کوئی چیز کھا کے آ جاؤ اپنے کسی پسندیدہ دوست کے ساتھ جا کے ایک چائے کا cup پیاؤ ام ڈیڈ شور کے آپ کے لیے یہ ضرور کام کرے گا آپ کی کوئی پسندیدہ spot ہے کوئی جگہ ہے ایسی وہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کے ساتھ time spent کر سکتے ہو لیکن break لینا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ constant جو loop چل رہا ہوتا ہے ایک cycle میں چل رہا ہوتے ہو آپ that leads to creative block so must take a break if you can afford آپ کسی northern areas میں جاؤ وہاں جا کے کچھ time spent کر کے آؤ تاکہ آپ اس creative block کو توڑ سکو take inspiration inspiration لینا بہت زیادہ ضروری ہے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جتنے بھی gurus mentors یہ بہت زیادہ skilled person ہے وہ کبھی نہ کبھی اس نے بھی zero سے start کیا تھا اور inspirations لے کے ہی start کیا تھا ٹھیک ہے کوئی بھی انسان اتنا creative نہیں ہوتا کہ وہ خود سے سوچ کہ کچھ نہ کچھ create کر لے کئی نہ کئی سے inspiration ضرور لے رہا ہوتا ہے یہ جو writers ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں یہ کئی نہ کئی سے inspire ہو کے لکھ رہے ہوتے ہیں actors acting کر رہے ہوتے ہیں یہ real life میں کوئی characters ہوتے ہیں ان سے inspire ہو کے acting کر رہے ہوتے ہیں تو inspiration لے بہت زیادہ ضروری ہے اور sometime کسی ایسی جگہ سے بھی inspiration آجاتی جہاں سے آپ نے سوچا انہی ہوتا پر ایک ایسی نیچر والی پلیس پر بیٹھے وہاں سے بھی inspiration آپ کو مل سکتی ہے آپ جب نئے ideas کی اوپر بات کرتے ہیں آپ نئی design trends کی اوپر بات کرتے ہیں that is where آپ کھلنا شروع ہوتا ہے اور وہ چیزیں آپ کے mind میں آنا شروع ہوتی ہیں جو کے پہلے نہیں ہوتی کیونکہ جب تک آپ کسی سے بات ہی نہیں کر رہے آپ اپنے ہی ایک کمفرٹ زون میں ہو آپ اسے باہر رہنی جانا چاہ رہے وہاں پہ جا کے آپ سٹک ہو جاتے ہو تو آپ نے کلیبریٹ کرنا ہے to overcome your creative block perfectionism کو چھوڑ دیں perfectionist ہو دیں fine lines کو follow کرنا چھوڑ دیں sometimes ہمارا اس کام کو complete کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے انسٹیڈ آف perfectionist ہو کے ہم ٹائم ویسٹ کر دیں ڈیڈ لائنز کو مس کر دیں تو کام کو کبھی کبھی اپنی جو perfectionist ہونے والی عادت ہے اس کو پیچھے رکھ کے کام کو کبھی کبھی ڈیلیور کرنا پڑتا کام کو پورا کرنا پڑتا ہے دیکھو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہونے والا سم ڈائم آپ کو perfectionist ہو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ فریش آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں آسکیں کچھ نیا آپ ڈیزائن کرنے کے کابل ہو سکو مجھے جب بھی کریٹیو بلوک ہوتا ہے جب میں سٹک ہو جاتا ہوں کچھ نہیں کر رہا کچھ نئے آئیڈیاز نہیں آرہ ہوتے اور بہت زیادہ برن آؤٹ فیس چل رہ ہوتا ہے تو میں یا تو باہر چلا جاتا ہوں کسی دوست کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرتا ہوں اس کے بعد واپس آکے مجھے اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے اور میں کچھ نیا ڈیزائن کر رہتا ہوں کیونکہ آپ کا مائنڈ ڈیورٹ ہوتا ہے آپ ایک جگہ سٹک نہیں رہتے آپ جو مائنڈ سوچنے کی صلاحیت نہیں آرہی ہوتی نا آپ باہر جاتے دو سے بات کرتے ہو دو تین لوگوں سے ملتے ہو کچھ سٹوری سنتے ہو اس کے بعد واپس آتے ہو تو ایک بلوک کے نکل چکا ہوتا ہے یا میں اگر باہر نہیں جا سکتا تو میں اپنی کوئی پسند کا سونگ سن لیتا ہوں اس سے تھوڑا سا مائنڈ ڈیورٹ ہو جاتا ہے تھوڑا اچھا فریش فیل کرتا کوئی مووی دیکھ سکتے ہو آپ اٹھ کے پانی پینے پینے سے بھی آپ تھوڑا سا اٹھ کے جاتے ہو نا مائنڈ کو کئی نا کئی ڈیورٹ کر رہے تو ڈیز ور سم ڈی ٹپ جو کے آپ کو ہلپ آؤٹ کر سکتی ہیں تو اگر یہ ٹپس پسند آئی تو دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجے گا آئل بی سنگ یو نیکس ویڈیو تب تک اللہ حافظ